گرنور نے برار حویلیز میں واپس رہنے کا کیا فیصلہ آپ سبھی کو تیری میری ڈوریوں میں کیا ہوگا آج چلیے بتاتے ہیں جہاں پر ہمیں دیکھنے کے ملا گئے گا کہاں پر صاحبہ کی بنائی کٹگتلی گرنور کو دکھاتا ہے گرنور کو دکھاتا ہے اور اسے مطلب اس کے اپنے پاس رکھنے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ ہمیں سا کے لئے نہ پھولے گی جب تک وہ ٹائم ہم مسین تیار کر کے اس کے پاس نہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ دونوں اس کی ماں کی تلاس میں جائیں گے اور گرنور کہتی ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی ہے اور وہ اپنے چھوٹو سردار کے ساتھ اس کے دکھ سکر دونوں میں رہے گی اور انگد اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور منویر چھلاتا ہے اور وہ اسے اپنے پہلے گرنور سے بات کرنے دو اور وہاں پر گرنور سے کہتا ہے کہ اسے اس پر جارہا بھی بھروسہ نہیں ہے اور بھلے ہی انگد وہاں پر گرنور پر بھروسہ کرتا ہے اور وہاں پر اگر گرنور اگر آخر کو تھوڑا بھی دکھے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑے گی اور وہاں پر وہاں پر انگد اسے کہتی ہے کہ جب گرنور اس کا بھروسہ توڑے گی تو اسے احساس ہوگا کہ اس کی ماں کا کیا مطلب تھا اور سب ہی یہاں پر سینئر سے تطر وطر ہو جاتے ہیں اور انگد وہاں پر گلنور کو دھنواد دیتی ہے اور اسے ماں پہ مانگتی ہے اور گلنور کہتی ہے کہ وہ اسے ایسے ماں پہ نہیں مانگ رہا ہے اور آپ بھی مانگ رہا ہے اور جیسے اسے مطلب تھپڑ مارا ہوا اور انگر خوشتا ہے کہ کیا آپ کا دباؤں میں رکی ہے مطلب آپ کی دباؤں میں رکی ہے اور نہ کیا آپ کی مرضی سے وہاں پر گرور کا کہنا ہے کہ وہ آخر کے لیے رکی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ کوئی بھی اسے مطلب فیصلہ لینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ وہاں پر اسے صحیح لگتا ہے کہ قیلت گرنور سے کہتی ہے کہ اسے صحیح فیصلہ لیا ہے اور کہتی ہے کہ یہ ساری گھر بڑھے سیپل کے پرم دکارن ہوئی ہے اور گیری کا کہنا ہے کہ وہاں پر در نور کو پتہ لگیا ہے لگانا چاہیے کہ فنسپل کو گھر لد جانکاری کشنے دی ہے اور در نور کا کہنا ہے کہ وہاں پر اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں چرچہ نہیں کرنا چاہتی ہے اور آنکے پڑھنا چاہتی ہے انگات آخر کے لیے روکنے کے لیے اب چاہتے کی واص組ہ میں بڑھت jegسے دھنکوا دیتا اور کہتا ہے کیождения اس کے مانے کہا تھا کی وائے واسطوں میں اس کا بشک آئے بھрушہ کر تاہو اور اس سے امید کرتا ہے ب ہے اس سے روکنے کی لیے فیشلا لینے کے لیے بسک آنے کے لئے دو مضور نہیں کرے گی گرلنور بغ کرنا پ попытہ تھی حرف کہ تھی ہے کہ کسی پر بھی بھاروس کے بری bisa lug kesit weer bin tested Kommunen Brother اپنے پریوار کو بتاتے تھے کہ ہم نےانگات کی فیشلا ہے اور میں بھی نیροہی کے بارے mereka مانویر کو نئے لوگوں کی سلکار کرنے کے لیے سمجھا ہے اور اسے کبھی صاحبہ کو سلکار نہیں کیا ہے اور اسے سلکار کرنے کے لیے بھی اسے سمجھ جاتی اور بھائی گرنور کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہے مانویر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حمد کیسے ہوئی تھی اور اس سے اس طرح بات کرنے کی کیرات نہیں کرتی اور وہاں پر وہ سچ میں مانویر کے اپنی اور بیہار کا اس کا درد اور اپنی بہن کو پھونے کے لیے جادہ اور وہاں پر مانویر کہتی ہے کہ اس کی بھاونا کو سمجھتا ہے لیکن گرنور اس کا بہن کا ہمسک لہا ہے اور اس کی سگی بہن نہیں ہے اور وہاں پر جشلین کیرت سے بھاوناتوں کے روپ سے بلکی نہیں اور بیہار نلتمکر سے سوچنے کے لیے کہتی ہے اور وہاں پر کیرت وہاں سے چلی جاتی ہے بیبل مانویر سے کہتی ہے کہ وہ اس کی چندہ سمجھتی ہیں اور لیکن آخر کو اپنی ماں کھونے کے بعد گرنور کی ضرورت اور وہ گرنور کے جریعے ہی کچھ سانتی دے سکتی ہیں اور جشلین کہتی ہے کہ مانویر کی صحیح تو اتھ رہا ہے اور وہاں ہے انگد نے بھاوناتما کے فیصلہ لے لیا ہے اور ناکی بھاوارک روپ نہیں کیا ہے اور سائی بھا کوئی انطلاب یاد کر رہی ہیں اور انطلاب اپنے فاس رکھنا چاہتی ہیں گئر انطلاب بغیر ہی کہتی ہے کہ وہاں پر انگد اپنے بیٹے کے لیے انصا کر رہا ہے اور وہ سب ہی جانتے ہیں کہ انگد اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے جشلین کہتی ہے کہ وہ گرنور کے پچھلے سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگائیں گی اور سچائی کا پتہ لگائیں گی گرنور اپنے کمرے میں واپس آتی ہے اور سوتی ہے کہ انگد اپنی ماں کی رچھا کے لیے اس کے خلاف گیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پرنسپل وی جی کو بتا سکتا ہے کہ وہاں پر برار حویڈی میں کام کر رہی ہے اور اس لیے بی جی سمرنس کو پیچھا کرتے ہیں بھی دوسرے دن باجار پہنچ جائیں گی اور ساید ورار کی حویڈی بھی بھی پہنچ جائیں گی اور اسے لگتا ہے کہ وہاں پر اسے نرس کے واپس نہیں جانا چاہیے اور نرک اس سے واپس نہیں جانا چاہیے اور سبھی کو انگد اور آکرک کا بھروسہ بھی نہیں توڑ سکتی ہے اور نوکرانی کے پاس آتی ہے اور بھائے سائیوہ کا سپورٹ کرنے کے لیے اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے نوکرانی اسے مانوی کے بارے میں پریسان انہیں کے لیے کہتی ہے اور بھائے کڑوا بولتی ہے اور لیکن دل کا اچھا ہے اور بتاتی ہے کہ گیرت نے اسے اپنے کمرے میں بھلایا تھا انگد سائیوہ کی تصویر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پر اسے نہیں جان سکتا ہے اور سائیوہ اسے مطلب یہ کہتے ہوئے یاد کرتا ہے کہ اس نے کئی بار مطلب بچایا تھا اور وہاں پر سوچتا ہے کہ وہ صحیح کہا ہے ٹھیکی آگ میں کی وجہ سے قریبان مطلب قریب آئے ہیں اور اسی آگ نے انہیں الگ کر دیا ہے آنگے گرور گرنور نے جلتے ہوئے کوئیلے کو بکڑے ہوئے اور یاد کرتا ہے کہ سوچا ہے کہ آگ نے گرنور کو گھر اسے باہر جانے کے لیے روک دیا اور گرنور ہیرت کے کمرے بڑھ جاتی ہے اور گرنور نے اسے اپنا ہاتھ دکھانے دیکھ سکتی ہے کہ آسا بھوست اور بھوستماری کر سکتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بھوستماری نہیں کر سکتی ہے لیکن دوسروں کا درد دیکھ سکتی ہے وہ مرم لا دی ہے اور وہاں پر گرنور سے پوچھتی ہے کیا آپ کو بہت درد کر رہا ہے گرنور کہتی ہے کہ اس کے عادت پڑے چکی ہے اور وہ کہتا ہے خوش ہی لگائے گی اور یہاں پر قیرت پہتی ہے کہ جب اس نے اس کا درد سمجھا تو وہ اس کا درد کو کم کر سکتی ہے اور اس ہم لگا سکتی ہے کیرت گرنون سے کہتی ہے کہ اسے کوئی بھی مطمئنسہ دیکھ رہا ہے اور اسے پریسان کر رہا ہے اسے بتا سکتی ہے کہ گرنون صاحب کو سپورٹ مطلب چھوڑانے کی گھٹنا کو یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میشٹر برار نے اس کا بھروسہ دیا ہے اور اپنے بیٹے کی جمعیداری دی ہے اور اس لیے کوئی بھی گلتی نہیں کر سکتی چاہتی ہے کہ اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی مانمیر کہتی ہے کہ گرنون نے اس کی کوئی بھی گلتی نہیں کر سکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ انگرس چلین کے ساتھ اندر آتی ہے کہ غورنود یہاں پر V loi 30 اہن کیا کر رہی ہے اور مانمیر کہتی ہے کہ پریبار کی صدد سے نہیں ہے اور صرف ایک کرمیشاری ہے جسے انگل نے آکر کی دیکھوالگلیا کہتی ہے کہ کسی طرح سے کیلت نے کمرے پر سمیں نہیں بتانا سکتی ہے اور گرنور نے مجاک کہتی ہے کہ وہ منویر اور جشلین کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ دونوں یہاں آئیں گے اور جشلین کہتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں برا بھالا بول رہے ہوں گے اور منویر چلاتا ہے اور گرنور کی وہ مطلب باس میں انہی حساس اور گرنور کہتی ہے کہ اس نے ایسا کب کہا جہاں پر اب دیکھنا کافی دلچسٹ ہونے والا ہے کہ کہاں نہیں کیا موڈے لے گی آپ اسے دیکھنے کے لئے کتنے زیادہ ایکسائیڈڈ ہیں ہمیں کمنٹ سے سمجھتے ہیں ملکل نہ تو ملتے ہیں شوید ہمیں تب تک لیے بائی بائی